دوستو میرا نام ہے شہزاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل موبائل نولیج دوستو آج ہمارے پاس نوکیا ایک سوپ چاس موبائل ہے تو اس میں فالٹ کا ہے دوستو اس میں سیگنل فالٹ ہے تو اکثر دوست جو ہیں وہ سیگنل آئی سی چینج کر دیتے ہیں فریکوینسی چینج کر دیتے ہیں تو لیکن پھر بھی جو موبائل کا سیگنل برابلم ہوتا ہے وہ سولو نہیں ہوتا تو میں آج آپ کے لئے بہت ہی زبر سٹیپس لے کے آیا ہوں کہ جس میں آپ آئی سی چینج کیے بغیر فریکوینسی چینج کیے بغیر صرف جس چمپر کی مدد سے جو سیگنل کا کیسے سولیشن کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کا آئی اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہیلپپول ہونے والی ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ اس میں مسئلہ ہے کیا تو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں تو اس میں مسئلہ دوستو یہ ہے کہ اس کے سیگنل بلکل بھی نہیں آتے تو موبائل کو اون کر کے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں دوستو موبائل ہمارا ہون ہو چکا ہے یہ آپ کو سیگنل میں دکھاتا ہوں تو اس کا ایک بھی سیگنل نہیں آتا دوستو یہ دیکھیں تو اس کا جو سیگنل بلکل ہیں دوستو یہ ہم اس ویڈیو میں سولف کریں گے اور بہت ہی آسان سا میتھڈ ہے دوستو آپ سکزارشاہ کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تو دوستو نہ ہم نے اس کا آئی سی چینج کرنا ہے نہ فریکوینسی چینج کرنی ہے صرف جسٹ ای میٹر کی مز سے ملٹی میٹر کی مز سے آپ نے تھوڑی سی پوائنٹس کی ریڈنگ کو چیک کرنا ہے اس کے بعد جمپر کو پلائی کرنا ہے جیسا کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا تو سب سے پہلے آپ نے ملٹی میٹر کو کانٹینیوٹی پر سیٹ کر لینا ہے دوستو اور پوزٹیو پرارڈ نیگٹیو پر رکھ کے اور جو نیگٹیو پرارڈ ہے اس کو آپ نے یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ دو پوائنٹس جو کہ سی پیو میں سے ہو کر سگنل آئی سی میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ان کی ریڈنگ کو چیک کرنا ہے تو چلتے ہیں دوستو ان دونوں پوائنٹس کی ریڈنگ کو ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ شارٹ شو کر رہے ہیں ان کی ریڈنگ ایسی ہی ہوتی ہے دوستو یہ اکی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے جو الٹینہ ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے دوستو یہ دیکھیں یہ الٹینہ وائر جو ہے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ اس کے جو کمپننٹ ہیں وہ ٹوٹے تو نہیں ہیں دوستو تو اس کو چیک کرنے کے بعد جو مین کام ہے دوستو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں دو پوائنٹس یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو اکثر اس میں ان لائنوں میں فالٹ آتا ہے یہ دیکھیں یہ 1700 سے800 کے תنمیان ان دونوں پوائنٹس کی ریڈنگ آئے گی تو ایک پوائنٹس کی ریڈنگ آ رہی ہے دوستو یہ دوسرا ہم نے اس کو سکرچ کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ دوسرے پوائنٹس کی ریڈنگ بالکل بھی نہیں آ رہی تو یہاں پہ بھی 700 سے800 کے تنمیان دکھا رہا ہوں یہ سیدھے پوائنٹ جاتا ہے سی پیو میں تو دوستو سی پیو کی تقریباً یہ تھری نمبر پین بال پہ جاتا ہے تو اکثر یہ ہوتا کیا ہے دوستو جب آپ آئی سی کو چینج کرتے ہیں فریکوینسی کو چینج کرتے ہیں تو آپ کا فون میں پھر بھی سگنل نہیں آتے تو یہی پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ سی پیو سے ہمارا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو اکثر یہ پوائنٹ ہمارا سی پیو سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ نے رپیر کیسے کرنا ہے صرف چند ہی منٹوں میں آپ اس کو رپیر کر سکیں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ پوائنٹ یہ جاتا کہاں پہ ہے دوستو تو آپ ذرا گور کریں گے یہ یہ جو پوائنٹس ہیں یہ آئی سی کے یہ نیچے والی سائٹ پہ تری نمبر پین بجاتا ہے تو دوستو اس پوائنٹس کو ہم رپیر بہت ہی آسان طریقے سے کریں گے دوستو اس کو آپ سی پیو کو ری بول بھی کر سکتے ہیں تو لیکن ری بول کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم دینا پڑے گا موبائل کو ٹھیک ہے دوستو تو یہ جو ٹرک میں آپ کے سامنے یہ کر کے دکھا رہا ہوں یہ صرف آپ کو تین سے چار منٹ میں آپ موبائل کو اکی کر دیں گے یہ دیکھیں یہ آپ نے جمپر وائر کو آگے سے تھوڑا سا سولڈ کر لینا ہے تو دوستو یہ طریقہ جو ہے بہت ہی زبرست ہے یہ جمپر والا طریقہ تو اکثر میری ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا میں جو کیپ ایڈ سلویشن ہے وہ بھی ایسے ہی کرتا ہوں میں آئی سی کو ریبال نہیں کرتا تو میں ایسے ہی جو ہے وہ اپنے ویورس کے لیے بھی اسی طرح سے یہ ویڈیو کریٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسے اس جمپر کو آسانی سے لگا سکتے ہیں نہ کہ آپ سارے آئی سی کو ریبال کریں تو یہ دیکھیں وائر کو آپ نے آگے سے تھوڑا سا ریسور کرنا ہے تو صرف یہ پریکٹس ہے دوستو آپ دو تو ویسے یہ مشکل لگتا ہے کام آپ دو تین فون ایسے ہوکے کرو گے تو آپ بلکل یہ طریقہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا تو آپ ایزی طریقے سے اس جمپر کو ڈال سکتے ہیں تو اس جمپر کے مدد سے آپ سگنل پرابلم جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی سولف کر سکتے ہیں اکثر نوکیا کے موبائل میں کیپ ایڈ پرابلم ہاتی ہے تو وہ بھی آپ اس سے سولف کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے مسئل مسائل ہوتے ہیں جو کہ آپ ایسے جمپر سے سولف کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں دوستو آپ نے 3 نمبر پین پر اس جمپر کو پلائی کرنا ہے تو کرنا ہے کہ آپ نے دوستو سب سے پہلے جمپر کو آگے سے تھوڑا رسال کرنا ہے اور رسال کرنا کے بعد آپ نے اس جمپر کے اوپر جو آپ کا 3 نمبر پین بال ہے اس کے قریب جمپر بلکل اس کے ساتھ لگا لگا آپ نے اوپر سے ہارٹ گون کی مدد سے آپ نے آئی سی کو ہیٹ کروانی ہے ہیٹ ایسے کروانی ہے کہ آپ آئی سی کو آئی سی کا جو میلٹ پوائنٹ ہے وہ آ جائے تو میلٹ پوائنٹ تک آپ نے آئی سی کو ہیٹ دینی ہے دوستو جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں جب آئی سی کے نیچے والے بال میلٹ ہو جائیں تو آپ نے بلکل جمپر کو جو آئی سی کا 3 نمبر بال ہے اس پر آپ نے تھوڑا سا انٹر کر کے تو ہیٹ کو چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں ہمارا جو جمپر بلکل اوکے طریقے سے لگ چکا ہے پوائنٹ کو اور اب میں اس جمپر کو یہ جو ہماری ریڈنگ میس تھی یہ جیسا کہ میں آپ کو اس پوائنٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کی جو ریڈنگ ہے وہ سات سو سے آٹ سو کے درمیان اس کی ریڈنگ آئے گی تو آپ نے اس جمپر کو یہاں پر اپلائی کر دینا ہے تو چلتے ہیں دوستو اس جمپر کو اپلائی کرنے کے بعد اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہماری اس پوائنٹ پر ریڈنگ آئی کے نہیں دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا جمپر بلکل اکے طریقے سے پوائنٹ پر لگ چکا ہے تو اب ہم ملٹی میٹر کی مطلب سے آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس پوائنٹ پر ہمارے ریڈنگ بلکل بھی نہیں آ رہی تھی تو جمپر لگانے کے بعد اب میں آپ کو دوبارہ سے اس کی ریڈنگ کو چیک کرواتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو اس کی ریڈنگ کو یہاں پر چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کی ریڈنگ بلکل اکے ہو چکی ہے تو ریڈنگ اکے ہونے کے بعد دوستو اب میں آپ کو سم ڈال کے اس کی یہ چیک کرواتا ہوں کہ اس میں جو سیگنل کا پرابلم ہے تھا وہ سولو ہوا کے نہیں تو ہم اس کو فیٹنگ کر کے اس کو اون کر کے چیک کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جس صرف چند منٹ میں آپ نے اس جمپر کو پلائی کرنا ہے اور اس سیگنل پرابلم کو آپ نے دو سے تین منٹ میں آپ نے سیگنل پرابلم کو سولو کر لینا ہے تو دوستو یہ بہت ہی زبرس ٹپس ہے تو اگر میرے چینل کی یہ ویڈیو آپ کو اچھ لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کا شیئر ضرور کیجئے تو چلتے ہیں دوستو اس کو اون کر کے چیک کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے فون کا جو پرابلم تھا سیگنل کا وہ سول ہوا کے نہیں تو دیکھیں دوستو یہ جیسے ہی فون کو میں نے اون کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کے سیگنل بالکل فول یہ دیکھیں تو یہ سیگنل پرابلم ہماری بلکل ہنڈر پرسنٹ سول ہو چکی ہے تو میں آپ کو کال یہ دیکھیں کال کر کے بھی چیک کرواتا ہوں تو یہ دیکھیں بلکل ہمارا فون ہنڈر پرسنٹ ہو کے ہو چکے ہیں تو دوستو اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ایسی ہیلپ فول ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آتا ہی رہتا ہوں ملتا ہوں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ٹپس کے ساتھ تب تک کے لئے شہزاد علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی